بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ کہہ رہے سے ہوگئے آج جس ٹوپک میں میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایم ای انگلیش کا ایسے پیپر ہے ٹھیک ہے ایم ای انگلیش کا پیپر سیون اور پیپر ایٹ ٹھیک ہے مطلب یہ آپشنل پیپر ہے نا یہ پنجاب یونیورسٹی سرگودہ یونیورسٹی اس کے ہوا گجرات یونیورسٹی جسی یونیورسٹی مطلب کہ سب میں یہ پیپر جو ہے وہ کومن ہے یہ ایک آپ کو آتے ہیں آٹھ آٹھ کوسٹن آتے ہیں آٹھ میں سے آپ نے صرف اے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جتنے بھی کوسٹن آتے ہیں یہ سارے آتے ہیں لیٹریچر کے حوالے سے جو جو کچھ آپ پڑھ چکے ہوتے ہیں نا یہ اس میں سے آتا ہے جو جو کچھ آپ پڑھ چکے ہوتے ہیں اس میں سے آتا ہے سارا آٹ آف سلیبس کچھ بھی نہیں آتا ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کس طرح حل کرنا ہے کتنا لکھنا ہے کتنا نہیں لکھنا کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا تو آپ نے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے تین گینٹے کے اندر یہ اپنے کوسٹن حل کرنا ہے آپ کے پاس اتنا نالوج ہونا چاہیے کہ آپ تین گینٹے کے اندر اندر اس کو حل کر لیں آپ نے ایسے کا سوال کرتے وقت اپنا جو کینویس ہے وہ 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 بہت ایکسپینڈ اس کو رکھنا ہے اس کو بہت وسیع رکھنا ہے تاکہ آپ اس کو حل کر سکیں کوشش آپ نے یہی کر نہیں ہے کہ ٹو دا پوائنٹ رہیں ٹھیک ہے پوائنٹ سے باہر نہ جائیں تو دیکھیں ابھی ایک پیپر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ٹھیک ہے ہر سال انہی میں سے کوئی نہ کوئی کوئشن آتا ہے ٹھیک ہے مین اس کا مقصد ہوتا ہے کہ رائٹر آپ کو جو وہ ٹچ کرتا ہے دیکھتا ہے کہ آہ اس کا کیا اس نے نالج حاصل کی ہے اس کے کریٹیکل ویو کی ہے اس نے کیا تھنکنگ کی ہے سب سے پہلے جی لٹریچر is the most agreeable way of ignoring life life کو جو ignoring life ہے مطلب کہ جو انسان کی جو لائف کے مشکلات محلے ہوتے ہیں انسان کی لائف کے اندر جو مشکلات ہوتی ہیں لٹریچر اس کو جو اگنور کرنے کا بہترین طریقہ ہے مطلب کہ لٹریچر کے بارے میں وہ بچھ رہے اس کے فائد نقصان کیا ہے ٹھیک ہے تو جتنا بھی آپ نے لٹریچر پڑھا ہے نا اس کے اس کے اندر جو جو آپ نے پڑھا ناول ڈراما پویٹری شورٹ سٹوری پروز اس کے اندر جو جو آپ کو ملا امپیریلیزم کلونیلیزم جو جو کچھ آپ کو سمجھ آیا آپ نے وہ سارا لٹریچر میں لکھ دینا ہے اس کے فائدے نقصان سب کچھ آپ نے اس میں لکھ دینا ہے لٹریچر کے اندر رومنٹیسیزم is a disease کلاسیسیزم is a health رومنٹیسیزم is a disease اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رومنٹیکس جو پویٹس ہیں وہ کیا لکھتے تھے وہ ڈیسیز لکھتے تھے وہ لکھتے تھے کہ آپ کو نیچر کے اندر جا کے نیچر سے سیکھنا چاہیے یہ جو ہے وہ سپونٹینیس ایموشن چھیک ہے ریکولیکٹی ڈین ٹرنکویلٹی مطلب کہ جو ان کا جو پوائنٹ آفو ہے وہ بہت ڈیزیز ہے وہ بکار ہے کلاسیزم is a health ٹھیک ہے کلاسیزم جو ہے اس کی جو تھیوری ہیں وہ لٹریچر ہے وہ بہت فائدہ مند ہے مفید ہے جس طرح مطلب کہ جو آپ نے اور منٹیک ایج اور کلاسیزم ایج ہے ان دونوں کا کمپیریزن کرنا ہے اس تھی اس تھی تیسیزم اس تھی تیسیزم اس تھی تیسیزم اس کا مطلب بتا ہے کہ جمالیتی خوبصورتی جتنا بھی آپ لٹریچر پڑھتے ہیں نا اس میں آپ کو خوبصورتی ملے گی فائدہ ملے گا ٹھیک ہے اچھائی ملے گی بناو سنگار ملے گا یہ بھی لٹریچر کے مطلب آپ نے لکھنا کریکٹریز ڈیسنین ٹھیک ہے کردار جو ہوتا ہے وہ اس کا نصیب ہوتا ہے اس میں آپ نے سب جتنے بھی آپ کے جو ٹیجڈی کے رائٹر ہے نا جس میں اریسٹوٹل ہے اس کے علاوہ سوفاکلیز ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ سوفاکلیز ہے شیکسپیر ہے ایڈوڑ باؤنڈ ہے ٹھیک ہے ریمن ویلیم ہے یہ جتنے بھی جن جتنے بھی ان کا جو کریکٹر جو ہے نا ہیرو پروٹیگونسٹ کا آئیڈیا ہے آپ نے اس کو ڈسکس کرنا ہے پروٹیگونسٹ کا شیکسپیر کلونز شیکسپیر کے مسکریں ہیں جو فولز ہے اس میں آپ نے شیکسپیر کے جو فولز ہیں اس کے جو جو ورکر ہیں اس کے بارے میں آپ نے ڈسکسپیر آرٹ فور آرٹ سیٹ آرٹ کا جو مقصد ہے وہ صرف آرٹ کے لیے یہ آپ نے آرٹ کے مطلق لٹریچر ایک آرٹ ہے اس ناول ڈراما پویٹری آپ نے سب کچھ جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے اس میں ڈپکشن آف لائف ان مو پوسٹ موڈرن فکشن ٹھیک ہے مطلق کہتا ہے کہ جو موڈرن وہ آپ اس میں ڈسکس کریں کلونیلیزم پیریلیزم مطلب جتنے بھی آپ نے موڈرن ناول پڑے ہیں نا وہ سارے کے سارے پوسٹ موڈرن ناول میں آپ اس میں جو آپ لائف جتنے ڈپکٹ کرتی ہے نا وہ آپ سارے کے سارے اس میں لکھ دیں موڈرن پرابلم ہے جو ٹھیک ہے یہ سر آپ میں لکھ دیں